سلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے نالج کو آپ کے ساتھ شیئر کر سو ہوں آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ٹاپک ہے ایکسیس اینڈ کانسپٹ اف ایکسیس پریویلنگ این آر لاؤ بہت ساری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ کسٹری لٹیگیشن جب انیشیئٹ ہوتی ہے تو ہمارے وکلا برادران جو ہیں وہ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں انڈر سیکشن بار آف دا گاڈین وارڈز ایکٹ اور جس کے تحت ہم انٹرینم کسٹری کورٹ سے کلیم کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کورٹ سے انٹرینم کسٹری نہیں کلیم کرنی چاہیے صرف انٹرینم کسٹری نہیں کلیم کرنی چاہیے بلکہ ہمیں کورٹ سے کمپریہنسیف ویزیٹیشن سکیجول کلیم کرنا چاہیے اور آپ کے نالج کے لیے میں یہ گزارش کر دوں کے کمپریہنسی ویزیٹیشن سکیجول یا ویزیٹیشن رائٹس جو ایک سپیسیفک ویزیٹیشن رائٹس ہیں وہ سیکشن فائیو آئیٹم نمبر فائیو آف سیکشن فائیو آف فیملی کورس آئیٹ نائنٹین سکسٹی فور میں ترمیم کے ذریعے دوزار دو میں انٹریڈیوز کیے گئے جس کے تحت ویزیٹیشن رائٹس نون کسٹوڈیل پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس کا حق لاغ نے کنسیلر کیا بدقسمتی انتہا دیکھئے کہ دوزار دو میں یہ ترمیم آنے کے باوجود آج تک تو اس پرٹیکلر سیکشن کے اوپر کام نہ ہوا اور جتنی بھی کسٹوڈی لیڈگیشن ہے یا جتنی بھی انٹریڈیوز کسٹوڈی لیڈگیشن ہے وہ سیکشن بارہ کی اپلیکیشن کے تحت ہی فائیل ہوتی ہے میں اپنے لائر برادرز اور سسٹرز کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی اپلیکیشن فائل کریں انٹرم کسٹوڈی کی تو آپ اس میں تمام رائٹس کلیم کریں ایکسیس کے رائٹس کلیم کریں سپیشلی دورنگ ہالیڈیز اگر بچہ سکول گوئنگ ہے تو اس بچے کی سمر ونٹر سپرنگ وکیشنز ہوں گی اس بچے کی برڈیز ہوں گی اس بچے کے فادر کی برڈے ہوگی یہ نونکسٹوڈیل پیرنٹ کی برڈے ہوگی اس بچے کے کزنز ہیں ان کی برڈیز رکھئے میری انڈرسٹیننگ کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائیورس خلا یا سپریشن ہے یہ جہن کے ماں بین ہوا کرتی ہے سپاؤزز کے درمیان ہوتی ہے یہ پیرنٹس کے درمیان میں نہیں ہوتی ایک شوہر بہت برا شوہر ثابت ہو سکتا ہے ایک بیوی بہت بری بیوی ثابت ہو سکتی ہے لیکن کیا وہی شوہر ایک برا باپ بھی ہے یا وہی بیوی جو بری بیوی ہے کیا وہ اتنی ہی بری ماں بھی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے اور اس میں بچہ انوالو ہوتے ہیں ڈیورس رہنا ساتھ رہنا نہ رہنا خلا لینا الہگی لینا طلاق دینا یہ بالکل انڈیپینڈنٹ رائٹس ہیں آپ کے آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں فبہہ نئی ساتھ رہنا چاہتے ہیں بے شک نہ ساتھ رہیے لیکن ان اس الہگی کے جو برے اثرات ہیں ان سے اس بچے کو بچائیے میری سمجھ کے مطابق اس بچے کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس جو اس کے بائی لوجیکل والدین ہیں ان تک وہ مساوی ایکسیس رکھے اور متباتر ایکسیس رکھے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دو گھنٹے کی ملاقات ٹوائس اینہ مانت ہو یا ونس اینہ مانت ہو یا کورٹ پرمیسز میں جتنی بھی ملاقات دی جائے وہ ملاقات بیسیکلی اس بچے کے حقوق کے ساتھ مطلس آدھے میں ہماری کوٹس اگر ویل فیر آف مائنر کی ڈاکٹرین کے تحت فسکل رائٹس آف ڈا مائنر کے اوپر انتہا سے زیادہ فوکس کرتی ہیں تو اسی طرح ہماری کوٹس کو ویل فیر آف مائنر کی ہی ڈاکٹرین کے تحت سوشل رائٹس آف ڈا مائنر کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے میں نے آج تک جتنی بھی سٹوڈنٹ آف لاؤ جتنا دیکھے ایک کرمینل کو اگر کوٹس کرمینل جسٹس سسٹم کے تحت تقریباً چھبیس کے قریب رائٹس آفیلے بنیں لیکن انفرچونٹلی جب نون کو سوڈیو فادر جو لیٹیگیشن میں انوالو ہوتا ہے جب وہ اس کرمینل کے شوز اس کرمینل سے بھی بچارہ بدقسمت ہے اسے وہ رائٹس آفیلے بننی سے بنیادی حقوق کی اپنے بچے تک رسائی کے آفیلے بن نہیں ہیں چھبیس یا ستائیس تو ایک طرف رہی بات اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو کورس کا متواتر فوکس رہے وہ فسکل رائٹس کو یا فائنانشل رائٹس کو یا بچے کے خرچے کو انشور کرنے پہ تو بہت زیادہ ہے آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ باپ اگر خرچہ نہیں دیتا تو کورس اسے جیل بھیج دیتی ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا یہ میرا لوگوں کو چیلنج ہے کہ آپ مجھے بتائیے ضرور بتائیے گا جس میں کبھی بچے کی ملاقات نہ لانے پہ ہماری کسی کوٹ نے بچے کی والدہ کو یا کرسوڈیل پیرنٹ کو جیل بھیجاؤ ملاقات نہ کروانے پہ کتنے ہی سال گزر جاتے ہیں کتنے ہی مہینے گزر جاتے ہیں بچوں کی ملاقات نہیں ہوتی کتنے کیسز ایسے ہیں دو دو سو دھائی سال گزر جاتے ہیں لیکن بچوں کی باپ سے ملاقات نہیں ہوتی لیکن باپ خرچہ دینے کا پابند ہے باپ کے صرف بنیادی حقوق جو ہیں جو جو لیٹس سائٹیشن آئی دوزار انیس پی ایل ڈی ایٹ تھرٹی اس کے تحت یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ بچے جو ویزیٹیشن رائٹس آف ای فادر انوالز دی رائٹس آف ویزیٹیشن آف دا مائنر ایس ویل توورز دا فادر تو اس پوائنٹ کو ہمیں انلاج کرنا چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بچے کو ڈینائی نہیں کیا جائے اس کے بنیادی حقوق سے اور دو گھنٹے کی یا چار گھنٹی کورٹ پیمیسز کے اندر ملاقات جو ہے اس بچے کے بیسک رائٹس کو انشورنن کرتی اور نہ صرف وہ رائٹس کو انشورنن کرتی بلکہ بچے کی جو بنیادی گردار سازی ہے جو اس کی شخصیت بن لی ہے اس شخصیت میں کانٹیک ڈینائیل اپروپریٹ کانٹیک ڈینائیل کی وجہ سے بھی ڈیمیج پیدا ہو جاتا ہے جس کو کوئی تلافی ممکن نہیں ہے انہی بچوں نے کل شوہر بھی بننا ہے انہی بچوں میں سے کل بیویاں بھی بنیں گی تو آج جو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی بچپن میں کل وہ اسی چیز کو امپلیمنٹ بھی کریں گے اور ایک وشیس سرکل میں وہ پڑھ جائیں گے اور جس کی وجہ میں سمجھتا ہوں گی جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق یا علیدگی یا خلا کا روجان بھی بڑھا ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں سمجھتا ہوں ذاتی رائی ہے کہ اگر آپ ڈیورس یا خلا یا علیدگی کی وجہ سے علیدہ ہو چکے ہیں تو آپ بجائے سول کسٹڈی کو کنٹیس کرنے کے بچے کی ویل فیر کی خاطرشیٹ پیرنٹنگ کے کونسپ کو پرموٹ کیجئے جس میں مدر کے پاس بے شک کسٹڈی رہے لیکن باپ کو ایکوالیٹی بیسز پہ مساوی بنیادوں پہ ایکسس دی جائے اور وہ فور اوورنیٹس ہو جس میں سکول وکیشنز ہوں جس میں ریلیجیس ہالیڈیز ہوں جس میں پبلک ہالیڈیز ہوں ان تمام ہالیڈیز پہ اگر باپ اپنا مینٹیننس دے رہے بروقت دے رہے بقائدگی سے دے رہے تو اسے ایکسس یا اسے بچے کی آرزی کسٹڈی ضرور دی جانی شکریہ